اسلام علیکم ناظرین اکاب نیوز نیٹورک کی سرکھیوں کے ساتھ ہم حاضری خدمت ہیں آج اکی جنوری دوہزار تئیز بروزی سنی چروار بم مطابق اٹھائی جمید و سانی چودہ سو چوالیس ہجری اب پیش ہے آج کی اہم سرکھیاں زیون میں پنڈت ملازمین کے لئے گورنر منہو سنہا نے کہا ناؤ سو تیس ٹرنزٹ رہائش گہوں کا سنگی بنیاد سیکیورٹی خدشات کو دور کرنی کے لئے سیکیورٹی کے پکتہ انتظامات کیے گئے ہیں سرکاری ارازی پر قبضے کے لئے اکتیارات کا ناجائز استعمال کرنے والوں کو کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا گریب اور عام آدمی کو ڈر کی ضرورت نہیں بھارت جوڑو یاترہ کے لئے سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں منہو سنہ میڈیکل کے لئے مشترکہ مسابقتی امتحان دوہزار اکیس کے نتائج کا اعلان ایک سو ستاسی امیدوار تحریری امتحانات کے ساتھ ساتھ انٹرویو میں کالیفائی کرنے میں کامیاب نئی دہلی میں تین روزہ ڈی جی پیز اور آئی جی پیز کانفرنس شروع سائبر شکیورٹی منشیات کے اخلاف جنگ اور سرحد پار کے خطرات سر فرست معاملات جمہو کشمیر کی مجموعی سورتحال سرحدی انتظام اور سمندری سلامتی پر بھی بات چیت متوقع وزیر عظم وزیر داخلہ اور قومی سلامتی کے مشیر اجید ڈول کریں گے خطاب وزیر عظم نے نئے برتی کیے گئے افراد میں اکھتر ہزار تک قرر نامی تقسیم کیے کشمیری نوجوان کی نائی ٹی سری نگر میں جونئر اسسٹنٹ کے طور تک قروری جی ٹوینٹی سربراہی اجلاس کے لیے یوٹی سطح کی صحت کمیٹی تشکیل بھارت جوڑو یاترہ کے لیے سیکیورٹی کے مثالی انتظامات جمہو اور سری نگر شہروں میں ناکوں کا جال بچھایا گیا باریگ بینی سے چوک سی شپیہ کے ایک درجن گاؤں کا محاصرہ اور تلاشیا کلگاہ میں تلاشی آپریشن کے بیش سیکیورٹی فورسز نے کی ہوائی فائرنگ روشنی ارازی اور کہچاری زمین سے تجاوزات ہٹانے کی کاروائی سپریم کورٹ کا حکومتی حکوم پر روک لگانے سے انکار آرمی کیمپ ہندوارہ میں تائینات فوجی اہلکار نے کی خود کشی ہندوارہ کی چائے فروش کے بیٹے نے جے کے اے ایس امتحان پاس کیا سستی عدویات سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ڈاکٹر مریضوں کے لیے عمومی دوائیاں تجویز کریں تاکہ زندگیاں بج جائیں ڈاکٹرز اسوسیشن کشمیر سری نگر جمہو شہرہ بند رہنے کے بعد دوبارہ بحال سری نگر بائنل اکوامی ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن میں تاخیر جے کے اے ایس امتحان میں دوڑا کے دو بہنے اور بائی کامیاب نٹی پورا سری نگر کے نوجوان نے دسوی پوزیشن حاصل کی موسم کے بارے میں جانکاری چھبی جنوری تک حل کی کہیں درمیانی اور باری برف باری کا امکان بارہ ازلا کے بالائی علاقوں میں برف تو دے گر آنے کا خطرہ اسی کے ساتھ آج کی اہم سرکھیاں اقتتام پذیر ہوئی اجازت دیجئے اللہ نگے بان